اور ایک مکری کا بچہ لے کے وہ بھی تو مکری کا بچہ ہے وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے بیٹی ہے جس کا تو نے گلہ کٹا دیا اپنے بچے کی جو ہنا خیر کے لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا پاپ کرن سے کبھی رکشہ نہیں ہو سکتی پنوں سے رکشہ ہوتی ہے اب وہ بال کٹوا دیئے ان بالوں کو کیا کرتے ہیں مندر میں چڑھا دیتے ہیں پوزاری ان کو اٹھا کر کے ایک بوری میں بھر لیتا ہے سارے اور سیام نے کروڑیاں پہ گیر دے ٹھاک ہے اب وہ بالاں کے ماں سرما مارا گی وہ ماتا ہے اور کن سے وہ بینک مجمع کرانے کے ہیں پہ پوزاری بینک مجمع کرانے کے ہیں اس نے باہر پھینکنے ہیں آپ کو نہ کٹ کے اپنے گھر پہ ڈال دو اس نے کہیں ڈالو ان جانا ردی کے کروڑیوں پہ ہے گند میں ڈالنا ہوں بالوں کو تو پرماتمہ ہمیں اس اگیان سے ہٹا کے تتو اگیان کے آدار سے ست بکتی پردان کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمہارا کلیان ہو سکے پھر کیا بتاتے ہیں کچھا پاکہ بھوجن بنا کے ماتا دھوکنے گئیاں اس ماتا اوپر کتا موتے اوکے اونا مر گئیاں رہوڑی سی دنیاں گروبین کیسے سریعاں ہماری دادی جا کرتی ماتا دھوکویا کرتی ہمارے سے دادی جی اور وہ کیا کریا کرتی یہ گلگلے پوڑے پڑے بنوا لیا جلیا بنوا لیا میٹھا اور نو کہتی ہے جلدی کریں میری چاچی تائیاں کندی جلدی بنا کتنی دیر لا دیتا وہ نو کہتی با پک اچھی ترہے نہ بنا بنا جن کچھا پاکہ جلدی کریں واہر ہو ہے پھر کھیت مزانا ہے تو دادی دیر بیرا تھا کتیاں کھانا ہے اور ماتا کنسی کھاوگی پر ڈرتے وہاں پرمپرا پڑ رہی تھی وہ لے جاتے کچھا پاکہ بنا کر وہاں ماتا کے اس پر ڈال دیتے ہیں وہ ماتا کتنی تھی ایک تو ماتا وہ تھی جو گڑ گاہ میں اسی کا پراروپ بار بار وہ آنا جانا پڑے گا اپنے کسی کھیت میں یا گر میں چاریٹ لاکہ ایسے اور چھوٹی سی منڈ بنا لیتے تھے یا کہیں باہر ایک کومن ستھان پر ایک گاؤں کے اندر بنا دیتے تھے بنی میں تو وہاں کیا ہوتا تھا ایک چھوٹا سا بندیر بنا رکھا ہوتا تھا جس میں دو چار کتے آرام تو بیٹھ جہیں اور ایک چھوٹا سا بنا رکھا ہوتا اس کے چاروں طرف وہاں پوزاکرن جایا کرتے ہیں ماری دادی ہمیں لے کر کے اور وہ گلگلے گیر کے نیچے اُترے کونی دڑیا پوڑے اتنا چھوٹے چار چڑیں اور لڑے ایک دوسرے کھاؤں اس ماتا کھاؤں اس ماتا کھاؤں تو پرماتمہ کہتے ہیں ایرے بوڑی سی دنیا کچا پاکا بوزر برا کے ماتا دوکنے گئیاں ماتا اوپر کتا موتا اوک اوک اونا مر گئیاں تو تو اس ماتا نے اسی شیرمان ری اکیا ترے گرمات سوکرے گی اس پر موتا کتا وہ اس کی ٹانگ کیوں نہ توڑ دیتی یدھی وہاں کوئی دیوی ہے تو اتنی بے شرمی سین کرے گی اب بوڑیاں کی چوٹیم کتا موتا دو مارا موگری ٹھا گیاں وہ جیویت ہے جس نہ تم ماتا مان ری جس نہ خیر مانگن جا حروا چا سکتی بھی کونیا دیکھ کسی آنکھ بند ہو ری تھی یہ میرے داتا ہے جیویت باپ کے لٹھم لٹھا اور موہ گنگ پو چایاں جب آوے آسوج کا مہنہ وہ کووہ باپ بنایاں رہ بھوڑی سی دنیاں گروبین کیسے شریعہ اب پیتا جی جیویت ہے ان کی سیوہ کرو ان کی آگیاں کا پالن کرو تاکہ وہ خوش ہوتے مارے تھے جب پتا جی بیج جائے گا اسار پاوے گا جیند با لڑکا پھر وہ اس کا جلیں جا اس کا کھون تو وہاں کیوں نہیں گیا تو نے یوں نہیں کریا تو نے کی پڑی محب کرلوں گا یعنی جیوہ جب اتنے تو باپ کی ایک نہیں ماننا ہے اس کے ساتھ خسے جاگا ساری الٹی سلٹی بات کرے گا اور مرنے کے بعد پھر کل کے لوگ کٹھے کر کہنے ہوگا تیرے پتا کی گتی کرا کا گنگا گنگا مستی گیر کا نہ تیرے باپ کی مکتی نہیں ہوگی جیوکہ جیویت باپ گرتا لٹھم لٹھا اور موے گنگ پو چاہیاں اور پھر آوے آسوز کا مہینہ پھر کووہ باپ بنایا رہا ہے بھوڑی اسی دنیا اب کیا بتاتے ہیں نرسے تی تو پسوا کی جے گدہ بیل بنائی یہ چھپن بھوڑ کہا من بھورے کہیں کرڑی چرنے جائی پریت سلا پیزا برا جے پتروں پنڈ بھرائی بہر سراد کھان کو آئے کاغ بھائے کلمہ ہی اب کیا کرتے ہیں سرادوں کا موسم یہ آسوز کا مہینہ چلا گیا ہے کناگتوں کا جس میں سراد نکال لیا کرتے ہیں نکال لے جاتے ہیں سولہ دن سیلیکٹ کر رکھے ہیں ان سولہ دن آسوز میں آسوز کی اماؤشہ سے لے کر پرنماسی تک یہ سولہ دن سیلیکٹ کر رکھے ہیں اور جس دن بھی کوئی پتا جی کی مرتوحی ہے بھئی پرتھما کو دویتیا کو ترتیا کو چطورتھی کو پانچم چھٹ کو آٹھم کو جس دن بھی تو ان سولہ دنوں کے اندر اسی دن اس پتا کے سراد نکال دو تو کیا ہو جاگا کہ پتا کی گتی ہو جائے گی پہلے تر پینڈ بھرواؤں کہ اس کا گیامت جا کر پینڈ بھرواؤں کاؤ تاکہ اس کی گتی ہو جائے پینڈ بھرواؤں دیا پھر کہیں سراد نکالو پریت سلا پہ جا براجے پتروں پینڈ بھرائی پتر کے پینڈ بھرا دیئے یہ وہ پریت سلا پہ چلا گیا ہے بتاکہ اکلا ٹوٹیا بھوتتے ہیں تو بھوت ہی تو رہا پریت سلا پہ بیٹھی گیا پھر کیا کہتے ہیں کہ آسوز کے مہینے میں جب سراد نکالتے ہیں اس کا ایک دن وہ گروہ جی آئے گا بڑیا کھیر علوہ پوری بنواؤں گا اور بنواؤں کے سب سے پہلے چھت پر رکھے گا اور کہے گا دیکھنا اوپر رکھ دو اب تو رکھتے ہی کووہ آوے گا اور کووہ اس کو ان کے مہن بھوگ کو کھائے گا تو پھر گروہ جی کیا کہے گا اگر دیکھ لگ گیا تیرے پتا کو بھوگ کہ کیا بھرا ہو سکتا کووہ ہی بن گیا ہو اب کہاں سے پتا کی گتی کران لگے تھے پہلے اسٹی اٹھاؤ پتا کی گتی ہو گیا گنگام ڈالکاؤ پھر تیرمی بناو تیرمی کرو کس لیے پتا کی گتی ہو جائے گی پھر مہینہ کرو پھر چھمائی کرو اور پھر ورسی کرو کس لیے پتا کی گتی کرنے کے لیے اور پھر پینڈ برواؤ پھر سراد نکالو کس لیے پتا کی گتی کرنے کے لیے آری وہ پتا کووہ بنا دیا کہ ہو سکتا تیرا پتا کووہ بنا گیا ہو دیکھ لائے گیا نا بھوگ ہے اور ہم راجی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کووہ نے بھوگ لگا دیا پتا جی نے بھوگ لگیا جیویت باپ کے لٹھم لٹھا موہ گنگ پچھئیا جب آوے آسوج کا مہینہ وہ کووہ باپ بنایا رہے بھوڑی سی دنیا گشت گرو بین کیسے ہی سریعہ آسوج کے مہینے وہ کووہ باپ بنا گیا وہ باپ کووہ بنا گیا چھوڑ دیا ہو گتی کرنے والوں نے اب کیا بتاتے ہیں جی ست گرو کی سنگت کرتے یہ سکل کرم کٹ جائی جی ست گرو کی سنگت کرتے سکل کرم کٹ جائی عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چھائی جی ست گرو کی سنگت کرتے یعنی پرم سنت تتو درسی سنت تجھے مل جاتا یہ سارے دنزٹ مٹ جاتے اور عمر پوری میں ترہ ٹھکانہ ہوتا ست لوگ کے اندر گیتاز یہ دہ نمبر اٹھارہ سلوک نمبر بیسٹ میں کہا اردن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرن میں جا جس کی کرپا سے تو پرم سانتی اور ساسو ستھان ساسو ستھان عمر پوری عمر ستھان عمر لوگ عمر پوری پر آسن ہوتے جہاں دھوپ نہ چھائی جہاں تجھے کوئی کشت نہیں تھا وہاں تیرا ٹھکانہ بنتا ہے اب اب کیا بتاتے ہیں یہ ساری کچھ کہانی سنا کے پرماتمہ ہمیں کیا یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جو سادنہیں آپ کرتے ہو پرتم تو آپ رام نام لیتے نہیں اچھا ہی کونیا بنتی کسی کی اور کوئی پنیاتمہ پورو سنسکار سے کہیں بھگتی کی طرف لگتی ہے تو اس کو دشا ٹھیک نہیں ملتی وہ اپنے من اس جیون کو برباد کر کے چلا جاتا ہے اور جب سادنہ ہمیں ملتی ہے پرماتمہ کی تو پھر ہمیں سروے سکھ پرابت ہوتے ہیں ہمارا موکس ہو جاتا ہے اب جیسے ہم یہ سرحد نکالتے ہیں تو سرحد کہاں سے لیے ہم نے اپنے پرانوں سے پرانوں سے ہم نے سرحد نکالنے کا جو ہے جو پرمپرا ہے پرانوں سے پڑھی پرانوں سے ہی ہم پھر گرو لوگ بتاتے تھے کہ پرانوں میں لکھا ہے ایسا لکھا ہے اس پرانوں میں ایسا لکھا اس نے ایسا سرحد نہیں کیا تو اس کا پتہ یوں دکھ پائے اس نے ایسا ہوگا اس کے پتہ یوں دکھ پائے پھرانوں میں